بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات اس وقت دس لاکھ کے قریب حاجی مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں مکہ میں کھانا کعبہ مسلمانوں کے لئے مقدس جگہ ہے کھانا کعبہ میں ایسے ایسے موجزات ہوتے ہیں جن کو دے کر انسان پر زندگی کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ جو چاہے جس وقت چاہے کر سکتا ہے خواتین و حضرات حج کے موقع پر ایک آدمی کی جیسے ہی پہلی نظر کھانا کعبہ پر پڑی وہ سامنے سیڑھیوں سے دوڑ کر بیت اللہ کے پاس پہنچا پھر بیت اللہ کو چومنا شروع کر دیا وہاں پر مجود تواف کرنے والے اسی کی جانب دیکھنے لگی اس آدمی کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی یہ آدمی کافی دیر تک بیت اللہ کے پاس بیٹھ کر دوائیں کرتا رہا کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں لیکن تیری رحمت میرے گناہوں سے بڑھ کر ہے تیری محبت ماں کی محبت سے ستر گناہ زیادہ ہے تو نے کہا ہے جو میری طرف ایک قدم بڑھتا ہے میں اس کی جانب ستر قدم بڑھتا ہوں جو میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی جانب دوڑ کر آتا ہوں یہ دوائیں مانگتے مانگتے ایک طرف گر پڑا اور اللہ کو پیارا ہو گیا اس کی بیوی سے پوچھا گیا کہ مجد کو واپس برطانیہ لے کر جانا ہے یا مکہ میں دفن کرنا ہے بیوی کی اجازت سے اس آدمی کی مید کو مکہ میں دفن کر دیا گیا خواتین حضرات اس آدمی کی بیوی سے پوچھا گیا تمہارے شہر کے عمال کیسے تھے کسے کھانا کعبہ میں اتنی اچھی موت آئی کل جب قیامت کا دین ہوگا پوری دنیا سے لوگ میدان عرفات میں کٹھے ہوں گے سوج سوہ نیزے پر ہوگا لوگ بسینے سے شرابور ہوں گے خوش قسمت لوگ وہ ہوں گے جو یہیں سے اٹھ کر میدان عرفات میں پہنچ جائیں گی ان خوش نصیبوں میں تمہارا شہر بھی شامل ہے خواتین حضرات پھر وہ عورت کہنے لگی ایک وقت تھا میرا شہر کوئی اچھا انسان نہیں تھا یہ برطانی میں شراب کے ساتھ جوا بھی کھیلتا رزانہ کسی نہ کسی لڑکی سے موں بھی کالا کرتا دنیا کی کوئی ایسی بھرائی نہیں تھی جو اس میں مجود نہ تھی ایک دن ایک بار کلا میں ڈانس کر رہا تھا اسے ہار ٹیک ہوا یہ وہیں گر پڑا بار وقت سبتال بن جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی میں نے اپنے شہر کو کہا اللہ نے تمہیں جوانی دی ہے تمہیں دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بیجا مگر تم کس قدر اللہ کی نافرمانیاں کا رہے ہو کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ ہر نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا اگر آج آپ کو موت آ جاتی تو اللہ کو کیا جواب دیتے میں نے اسے جہنم کی تمام سکتیاں بتائیں پھر آستہ آستہ یہ دین کی طرف آتا گیا ہر نماز میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتا ایک دن مجھ سے کہنے لگا اس دفعہ میرا حاج کرنے کو بڑا دل کرتا ہے میرا دل کرتا ہے میں اڑ کر مدینہ مکہ پہنچے جاؤں پھر ہم حاج کے لیے پہنچے پہلے ہی دن اللہ نے اسے اپنے پاس بھلا لیا خواتینوں حضرات اسے پہلے کے موت آ جائے رب کی طرف لوٹ آؤ